اسلامباد میں مطلع آبر علود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے راولپنی جہلم چکوال اٹک اور دیگر شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے گجرات سیالکوٹ ناروال لاہور کسور اکارا میں بھی بادل برس سکتے ہیں مزید بھی جانیں گے میں نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ بتائی گا کیسا رہے گا محسم محکمہ موسمیات کے بتانا ہے کہ اسلام آباد میں آج بارش کی توقع ہے پنجاب کے بیشتر زالائی اور وسطی ازلہ میں بھی مطلع آبر علود رہنے کی توقع کی جا رہی ہے راولپنڈی جہلم چکوال اٹک سرگودہ میاوالی تشاب پکر لئیہ میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے فیصلہ باد چھنگ توبہ دیکھ سنگ منڈی بہاودین حافظ آباد تجراوالہ میں بھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے اور اس کے لئے گجرات سیالکود ناروہ لاہور قصور اکیڑا ساہیوال میں بھی تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے چند مقامات پر یالہ باری کی توقع بھی ہے مری اور گلیات میں برط باری کا انکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا اب بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے کراچی میں آج گرد آلود ہمائے چلیں گی مہکمہ موسمیات کے مطابق گرد آلود ہمائے پچیس سے تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ کی جا سکتی ہیں توفانی ہواوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا اس حوالے سے مزید بھی جانے گی ہمارے نمائندے شازیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے شازیب بتائے گا کیا کہنا ہے مہکمہ موسمیات کا کیسا رہے گا کراچی کا موسم جی بلکل مہکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آج سے گرد آلود ہمائے چلنے کا امکان بتایا گیا ہے اور یہ گرد آلود ہمائے آج دوپیر کے بعد سے جو ہے شہر قائد کا رخ کریں گی بلوچستان کی طرف سے آنے والا یہ جو سسٹم ہے وہ کراچی سے تکرائے گا اور اس کی جو ہواوں کی جو رفتار ہے وہ جو بتائی جا رہی ہیں وہ پچیس سے تیس کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے چل سکتی ہیں مہکمہ موسمیات کی مطابق اس وقت جو شہر قائد کا جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جب اس وقت شہر میں ہوایں آٹھ کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ اٹھاسی فیصد بتایا جا رہا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے جب الٹ جاری کیا گیا تو صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور سیویل ایویشن اٹھارٹی کی جانب سے انتظامیہ کو نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے کہ انتظامی معاملات جو ہیں وہاں پر ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے سیویل ایویشن اٹھارٹی کی جانب سے جو ائرپورٹ انتظامیہ ہے ان کو کہا گیا ہے جو جہاز ہے ان کو محفوظ مقام پر اور اچھے طریقے سے جو ہے پارک کریں اور گرد آلو توفانی ہوایں چلیں گی اس سے جو ہے شہری بھی جو ہے اس سے دورانے سفر احتیاط کریں ہیلمٹ کے استعمال کریں یہ انتظامیہ کا کہنا ہے جی بہت شکریہ شاہزیب آپ نے اپ ڈیٹ کیا